پیغام رمضان سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر اکسو پچاسی اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے پریشانی نہیں چاہتا تنگی نہیں چاہتا آئیے چند چیزوں کا ذکر ہوگا نمبر ایک مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کچھ لوگ بولتے نہیں مسواق نہیں کرنا چاہیے بدبو جو ہے اللہ کو پسند ہے ارے بھائی وہ بدبو اسی ہے کہ چاہے مسواق کرے نہ کرے پیٹ کے اندر سے جو نکلتی ہے وہ بدبو رہتی ہے وہ بدبو اللہ کو پسند ہے مو والی بدبو کو تو ختم کرنا ہی پڑے گا تو مسواق کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر ستائیس آمیر بن نبیہ نے کہا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاکو وہو سائم کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواق کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں دیکھا میں شماری نہیں کر سکتا تھا یعنی آپ نے مسواق کیا باب نمبر ستائیس ہے یہ تو اسے یہ پتا چلا کہ مسواق کرنے میں کوئی حرج نہیں اب آئیے ذرا آگے دیکھتے ہوئے چلیں بھول کر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن تھیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرار رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہے اگر آدمی بھول کر کھا پی لے تو آپ نے روزہ کو پورا کرے کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یاد آگیا پھر بھی کھاتے جا رہے ہیں جس وقت یاد آگیا اس کو چھوڑ دے شروع شروع ایسا ہوتا ہے بس جتنا ہو گیا بس اتنا ختم ڈالنا نہیں ہے اب بولے کہ نہیں بھائی اب یاد آگیا تو پورا کھائی لیتے ہیں پلید اس سے بچیے گا اگر کسی کو احتلام ہو جائے دن میں سو گئے احتلام ہو گیا نائٹ فالس ہو گیا نکل گیا تو حرج کی کوئی بات نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر بتیس باب الحجامہ والقیل السائل عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اکرمہ نے کہا داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر اسی طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صبح کے وقت نہانا تھا لیکن بغیر صبح کے وقت نہانا تھا غسل کرنا تھا بیوی سے ملے تھے رات میں لیکن بغیر نہا ہے سہری کھالی تو کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ نہانا تو پڑے گا نماز پڑھنے کے لئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا یعنی ناپاکی کے حالت میں اگر سہری کھالی ہے تو سہری ہو جائے گی روزہ ہو جائے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز کے لئے تو غسل کرنا ہی پڑے گا فجر کی نماز جو پڑھنی ہے سہی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ون نائن تھری زیرو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ام المومنین کہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکوہ الفجر جنوبا تی رمضان من غیر حلوم پیغتصلو ویسوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی حالت میں ہوتے فجر کا وقت آ جاتا اور آپ غسل کرتے اس حالت میں کہ آپ روزہ بھی رکھتے پھر اسی طریقے سے اگر بیوی سے بوسو کنار کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر ڈر ہو تو آدمی کو بچنا چاہیے اس کی بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بچ کے رہے حدیث کے اندر آیا سہی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر تیس باب المباشر علیہ السائب حدیث نمبر ون نائن ٹو سیون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویل کرتے پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسا لیتے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے بھلا بتاؤ کہ ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوگا پھر اسی طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا سر پہ پانی ڈالنے سے سر نبی دعوت کتاب السیام باب نمبر 28 حدیث نمبر 2365 ابو بکر بن عبد الرحمن نے کسی صحابی سے بیان فرمایا اُس صحابی کہتے لَقَدْ رَأِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ سَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَسُبُّ عَلَىٰ رَاسِيَ الْمَاءَ وَهُوَ سَائِمٌ مِنَ الْعَتَشِ اَوْ مِنَ الْحَرِّ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرج مقام پر دیکھا کہ اپنے سر پہ پانی بہا رہے ہیں جبکہ روزہ سے بھوک کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے تو گرمی بہت زیادہ ہے تو سر پر کیا کر سکتے ہیں آرام سے پانی ڈال سکتے ہیں کوئی حرج کے بات نہیں پھر اسی طریقے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر کھانے کا مزہ چک لیا گھر کے اندر خواتین نے کھانا بنا رہی ہیں یا مردی کھانا بنا رہے ہیں تو کبھی کبھی بہت سخت ہو جاتا مسئلہ نمک کام نمک زیادہ کھانا اگر چک لیا تو زبان پر رکھے چک کے پھر اس کو تھوک دے کوئی حرج کی بات نہیں سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال سائم عبداللہ بن اباس رضی اللہ تعالی نے کہا لاباس ایتطاعم القدر عبی شیعہ کہ اگر ہڈیا کو چک لے یا کوئی چیز چک لے زبان سے تو کوئی حرج کی بات نہیں اندر نہیں ڈالنا ہے تو نمک چکنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کلی کرنا کوئی حرج کی بات نہیں سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال سائم حسن نے کہا لاباس ایتطاعم القدر لسائم کہ کلی کرنے سے اور سر پر تھنڈا پانی ڈالنے سے کوئی حرج کی بات نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حلق کے نیچے تک پانی نہیں جانا چاہیے سر میں تیل ڈالنے سے کنگی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر پچیس باب اختصال سائم اگر کوئی آدمی روزے سے ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال کا خیال لکھے اور اس کے اندر وہ تیل ڈالے پھر اسی طریقے سے اگر تھوک کو نگل گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب اختصال سائم اگر کسی نے تھوک کو نگل لیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا مکھی یا گردو گبار اگر موہ کے اندر چلے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر چھبیس حسن نے کہا اگر موہ کے اندر مکھی چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ناک میں دوا ڈالنی ہو پھر اسی طرح آنکھ میں سرما لگانا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں حلق تک تو آ جاتا ہے تو حلق تک اگر آ جائے تو اس کو پھیک دیا جائے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اٹھائیس حسن نے کہا لابا سب سعوتی لسائم ان لم یسی للا حلقی و یکتہل کہ حلق تک اگر نہ آئے تو ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں اور آنکھ میں سرما بھی لگا سکتے ہیں کوئی حرج کے باطنی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر ناک جھاڑتے وقت حلق میں پانی چلا جائے تو کوئی حرج کے باطنی روزہ نہیں ٹوٹے گا سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر اٹھائیس عطا نے کہا کہ اگر کوئی آدمی چھیک رہا ہے ناک کو جھاڑ رہا ہے اور پانی موں کے اندر چلا گیا تو کوئی حرج کے بات نہیں کیونکہ اس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے پچھنا لگوانے سے بھی سنگی لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن زیادہ خون نہیں بہنا چاہیے سعی بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس باب نمبر بتیس باب الحجامہ والقیل سائم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث نمبر احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو سائم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کرائی سنگی لگوایا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے تو لگا سکتے پھر اسی طریقے سے خود بخود قیع ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جان بوچ کر اگر قیع کر دیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا سنو نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر 2380 اگر خود سے کسی کو قیع ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کی کوئی قضا نہیں ہے اسی طریقے سے انجیکشن لینا بھئی بیمار ہیں تو انجیکشن لے سکتے ہیں لیکن طاقت والا انجیکشن نہیں لے سکتے تو انجیکشن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹوٹ ٹیز کا استعمال کر سکتے مسواق نہیں ہے تو کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طریقے سے شگر کے مریض کے لیے ہے شگر کا انجیکشن وہ لے سکتا ہے لیکن رات ملے تو زیادہ بہتر ہے استحاضہ کا خون کچھ عورت ایسی ہے جن کو خون آتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ٹیم متعین ہے اس سے زیادہ بھی آ رہا ہے لیکن ایسا آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں وہ روزہ رکھے اسی حالت میں پاخانہ کے راستے سے دوہ داخل کرنا اگر دوہ بیماری کے لیے ہے تو ایسا کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں پیٹ میں انڈوسکوپی داخل کرنے کا حق وہ بھی جائز ہے کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں جسم پر کوئی چیز لگانا ہو تو لگا سکتے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں چاہے وہ جسم پر پاورڈر لگائیں مرہم لگائیں کوئی حرج کی بات نہیں خواتین جو ہے وہ مہدی لگائیں کوئی حرج کی بات نہیں مزی نکل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کوئی چیز خیال میں آیا وہ چیز نکل گئی خود سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ناک پھوڑ جائے کبھی کبھی کیا ہوتا ناک سے خون بہت نکلتا نقصیر آ جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ٹیسٹ کے لیے خون دینا جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں خون کا عطیہ کرنا جائز ہے بلٹ ڈونیشن کرنا جائز ہے لیکن کمزوری نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا دانت اکھڑوا سکتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا پھر اسی طریقے سے بغیر طاقت والا کوئی ٹیکہ اگر لگانا ہو تو لگا سکتے کوئی حرج کی بات نہیں زخمیوں کا علاج کروا سکتے کوئی حرج کی بات نہیں سر مڈوانے کا حکم ہے مڈوا سکتے سر کے بال نکال سکتے بغل کے بال نکال سکتے روزہ نہیں ٹوٹے گا کوئی حرج کی بات نہیں خوشبو استعمال کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس پیرے لگانے کا بھی حکم ہے کوئی حرج کی بات نہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو مجبوری میں کوئی چیز لینی پڑتی ہے جیسے دمہ کا مریض ہے تو ان کو بھاپ لینا پڑتا ہے تو وہ لے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں بچارہ وہ مجبور ہے سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سو انیس وَغَتْفَصَّلَ لَكُمَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّا مُسْتُرُرْتُمْ عَلَيْءِ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی تفصیل بیان کر دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے مگر وہ بھی ہے جو سخت ضرورت میں ہو جائے لیکن اگر سخت ضرورت پڑ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ